بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سالک کو جو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے شیف کی طرف سے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پابندی کرتے کرتے ایک وقت میں آکے وہ اس ذکر میں سست ہوتا ہے اور حالت قبض میں چلا جاتا ہے تو اس میں گودارش یہ ہے کہ حالت قبض کا کیا یہی مفہوم ہے صرف کہ وہ ذکر میں سست ہو جائے یا حالت قبض میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں اور اس کے اسواب کیوں کیا ہے کہ حالت قبض کیوں ایک وارد ہوتی ہے اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ حالت قبض کیوں ایک وارد ہوتی ہے اور یہ وارد ہوتی ہے اس میں جو ہے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے تصفح میں زکر کے ساتھ ساتھ حب شیخ کی اہمیت ہے اب حب شیخ کی جو بنیاد ہے وہ تصور شیخ ہے اب جو کانون ہوا یہ ایک ٹرائنگل ہے حب شیخ تصور شیخ اور ذکر شیخ ذکر اسکار ذکر جب ذکر کرتا ہے تو وہ اس تصور کو قیم نہیں رہتا جو برشد کا ہے اور جہاں محبت کم ہوتی ہے مرید اور پیر کا جو تعلق ہے تصور میں پہلے اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آدمی اس تعلق کو سمجھ لیتا ہے تو پھر ذکر سمجھ میں آتا ہے اور جب ذکر سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس کے اتار چڑاؤ سمجھ میں آتا ہے کہ کب حالت بست قائم ہوتی ہے اور کب حالت قبض قائم ہوتی ہے اب لوگ جو ہیں وہ کہاں غلطی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف بھب شیخ کو سمجھتے ہیں سب کو وہ ذکر پہ دھیان نہیں دیتے ہیں کچھ صرف پورے شیخ کو سب سمجھتے ہیں اور وہ ذکر پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور کچھ صرف ذکر کو سمجھتے ہیں وہ ان دونوں باتوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا سمجھ نہیں دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ذکر وہ جس کی اجازت سے کر رہا ہے اس سے اس کا تعلق کتنا ہے پہلی بات یہ ہے اب وہ تعلق اس کا اس سے ظاہری ہے یا بات نہیں بھی ہے یعنی کہ ایک تو وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے اور ایک وہ کلب سے سمجھتا ہے آئی نہ سمجھے بات اب جب ہم زبان سے اظہار تو کرتے ہیں لیکن کلب ہمارا اس سے نہیں جبتا اور ہم ذکر بھی کرتے ہیں پھر اس پر تو یہی ذکر اس کے لئے گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے آئی نہ سمجھے بات اب تصور کیوں ہے اور محبت کیوں ہے انسان اسی کی طرف راغل ہوتا ہے اور اس کا دل اسی کی طرف جھکتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے مسان کے طور پر ایک بچہ ہے وہ ماں سے اتنی ربت نہیں رکھتا ہے کسی اور سے نہیں رکھتا ماں کو دیکھتا ہے ماں کی گھر میں رہتا ہے اور ماں ہی کو وہ سب کو سمجھتا ہے اسے نہیں پتا کہ دوسرے رشتہ کیا ہے لیکن اسے سامنے یہ کی رشتہ ہے اور وہ رشتہ کیوں ہے کہ اس سے سب کچھ ماں سے ملتا ہے بچہ تو نہیں جانتا نا کہ خدا نے اس کے سینے میں دودھ اتارا ہے منہ اگر اس کو یہ ہو معلوم بچے ہو کہ بھئی میری ماں کے سینے میں خدا نے دودھ اتارا ہے تو پھر ماں کا اس میں کیا کام رہ گیا اصل تو کام خدا گئی ہے تو پھر اسی سے محبت نہ کرو اس سے کیوں کرو لیکن نہیں اس وقت سب کچھ اس کی وہی ہے بچہ یہی سمجھتا ہے کہ میری سب کچھ یہی ہے بس اور اس کی گود کو وہ اپنے لیے پنہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہیں سب زمانے سے زیادہ محفوظ اس گود میں ہو جبکہ چاہے وہ خود محفوظ نہیں ہے اس کی ماں لیکن وہ اس کو اپنے جائے پنہ سمجھتا ہے تو اسی طریقے سے مرید پیر کے آگے ہو اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے اپنے پیر کو کہ گویا میری جائے پنہ اور میرا مربی یہی ہے بس اسی سے میری روگ و غزہ مل گئی ہے جب یہ تعلق جتنا گہرہ ہوتا جاتا ہے نا اس میں حالت بست اور قبض پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جب تک یہ تعلق نہیں بنتا جب تک بس بھی رہے گی قبض بھی رہے گی آئی نا سمجھن بات مرشد خدا نہیں ہوتا لیکن خدا تک پہنچانے والا ہوتا ہے آئی نا سمجھن بات اس سے تعلق جتنا گہرہ ہوگا اس کی منزل اتنی آسان اللہ تک پہنچنے کا تعلق اس کی معرفت اور اس کے قرب کا تعلق کسی ذکر کی وجہ سے نہیں ہے محبت کی وجہ سے اصل عبادت تو محبت اور تعلق ہے ہم شریعت کی دائرے میں رہتے ہیں الفاظ کو عبادت سمجھنے ادائیگی الفاظ کی ادائیگی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اب شریعت سے جب اوپر ارتے ہیں یعنی کہ راستہ طریقت میں داخل لوتے ہیں تو شریعت کا قانون طریقت میں تبدیل ہو جاتا ہے پھراس کا جیسے راستہ پہ آتے ہیں تو شریعت اقوال ہے جب ہم اقوال سے نکلتے ہیں تو احوال میں داخل ہوتا ہے تو طریقت احوال ہے اب یہاں الفاظ کی ادائیگی تھی یہاں الفاظ کا نفاظ ہے اور مانفرق جو ہے وہ اس احوال کا حال ہے آئیے سمجھ پڑ تو جب تک ہم کون میں بھسے رہتے ہیں حال میں احوال میں داخل نہیں ہوتے حال میں کون سے حال بارد نہیں ہوتا کون کے ساتھ ہمیں الفاظ کا نفاظ کرنا پڑتا ہے اپنے اقوال اور یہ نفاظ کرنا ہی طریقت ہے اصل شریعت کا حال تو طریقت میں کھلتا ہے یہ شریعت کیا چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز اب ذکر میں جن پر قبض بارد ہوتا ہے ان کو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال سے بے خبر ہوتے اور اپنے الفاظ پر ہوتے وہ رٹو توتے ہیں کہ توتے وہ جو رٹا دیا وہ وہی وہ کہتا رہے گا اللہ تعانیٰ نے انسان کو جو اشرف فرمایا ہے اور اس کو احسن و تقویل فرمایا ہے کہ یہ بہنی تقلیق ہے کیوں تمام بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی ہے کمال عقل لیکن شہود اور خواہش نہیں دی ان کو کوئی خواہش نہیں کوئی شہود نہیں تو پھر گناہ کہاں سے ہوگا عقل کمال بھی یہ شہود اور خواہش نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو شہود اور خواہش دی مگر عقل نہیں دی خواہش بھی ہوتی شہود بھی ہوتی لیکن انسان وہ واحد چیز ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور شہود اور خواہش بھی دی اور اللہ نے یہ کر کے اس کو آزمائش میں ڈال رکھ اپنی اطاعت کو رکھ دیا کہ اب یہ کس کو قبول کرتا ہے اگر عقل پہ غلبہ خواہش کا ہو گیا تو یہ شہود کو قبول کرے گا آئین میں سنی بھال اور اگر عقل پہ غلبہ محبت کا ہو گیا تو یہ آتاعت کو قبول کرے گا لیکن نفس کے ہوتے ہوئے یہ مشکل کام اور یہی مشکل کام کی وجہ سے اللہ تبارہ پہ تعالی فرماتا ہے کہ اور اس کے راستے میں جد جہد کر جہاد کر کسی آسان چیز کے لئے جہد کی کیا ضرورت ہے اگر یہ آسان ہو جائے اللہ کی پہ تو اس میں جہد کی کی ضرورت پڑی ہو پہ اگر جب نفس یہ دیکھتا ہے نا کہ اس پہ خب الہی کا غلبہ ہو رہا ہے وہ اس کو کیسے پہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر میں لنگے رکھتا ہے یہ عطاعت میں آنا چاہتا ہے یہ غلبت کر رہا ہے اس پر تو اب وہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے اس کی خواہش کو مہار بتائیں اب بندہ بس بسوں کا شکار ہو جاتا کیونکہ وہ اس کی عقل پہ غلبہ کر رہ ہے خواہش جب وہ عقل پہ غلبہ کرتی تو وسوس پیدا کرتی اب جب وسوس پیدا کرتی ہے تجھے سوچتا ہے کہ یہ ذکر کروں تو اس کا فائدہ ہے یا نہیں پھر شیطان کہتا ہے کہ یہ تو سیدھے راستے پہ جا رہا ہے کچھ نفس ہی مدد کرو کہ اس کی چنگل سے نکل رہا ہے تو وہ مدد یہ کرتا ہے کہ وسوس پہ ڈال دی اور بس بس شروع ہوئے ذکر میں اور حالت قبض نے قبضہ کرنا شروع کر اب اس کی علامت یہ ہے کہ ذکر میں اس کا دل لگے گا اس کو قسالت پیدا ہوگی نئے نئے کاموں میں الجھے گا آہستہ آہستہ دوری ہوگے اس کی وجہ کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی آداد میں آنا چاہتا ہے جس کے دلی آگے بڑھ نا چاہتا ہے اس کی محبت نہیں ہے کیونکہ بندے کو کاموں کرتی محبت چاہے وہ نفس کی ہو چاہے وہ پہلے مالو اسباب کی فکر کر تاکہ تجھے فراغ ہو تو پھر ذکر کر اب بندے کو اس طرح سے بھی مالو ازباب میں اور تنبیروں میں لگا دیتا کبھی اس کے آگے لوگوں کیا مقبال لائے گا کبھی اس کے آگے یہ شریعت حدیث پیش کرے گا کہ کہاں مال کمانے کے لئے منع کیا کہاں اس کے لئے منع کیا کہاں اس کے لئے منع کیا کچھ کر بندہ اس میں لگ جائے یعنی کہ یہ ہیلے بھی نہیں اس میں ساتھ لئے وہ محبت میں علوی کو تو تیار تیں کیوں لئے لگا جب تک نہیں ہوتا اس راستے میں دیکھیں صحبت کیوں ضروری ہے صحبت شیخ کیوں ضروری ہے حضرت مولانا جلال علیہ وسلم اسی لئے فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت دے پا رہے ہیں آج بہتر عطاعت ہے سب سالہ بھی رہا ہے عطاعت تو علی کی بنیاد پہ کر رہا ہے لیکن صحبت علی کی بنیاد پہ نہیں ہے صحبت کی بنیاد محبت ہے اور یہ دروازے محبت سے کھلتے ہیں جتنا بھی علم حاصل کرنا ہے اس سے ایک ہی بات مراد ہے وہ یہ کہ تُو اللہ کے حق کو پیچھانتے ہو اور اپنی حیثیت کو جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فل ینظر الانسانہ میں معمولا ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو کسی سے پیدا کیا ہم نے اس کو کسی سے پیدا کیا کہ انسان اپنے آپ کو پیچھا وہ فی انفرسوں پہم اپلان تپسوڑے تم اپنے نفسوں پہم کیوں نہیں کرتے تو یہ گویا اپنے نفس میں غور کرنا ہے دیکھو سونا اگر ڈیڈی کی صورت میں بھی ہے تو وہ بے مقصد ہے ہے تو مگر سونا قیمت اس کی وہی ہے لیکن کسی کے مقصد کرنا ہے جب تب کہ جہوری کے ہاتھ میں جاتا ہے جب جہوری کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ خوبصورت کرتا ہے تو ہر آدمی اس کے لینے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے دیکھو ہیرہ پتھر ہے جب تک وہ تراشنے کے لیے جہوری کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے تو وہ پتھر بے مقصد بھی رہتا ہے اس سے کہا سر کھڑنا ہے مجھے مگر ہیرہ ہے یہی حال انسان کا ہے کہ یہ سونا بھی ہے یہ ہیرہ بھی ہے مگر جہوری کے ہاتھ میں جائے بغیر بے مقصد ہے جب یہ جہوری کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس کی قیمت بنتی ہے آئے گا سونا پر تو اس راستے پر جو آتا ہے یہ ہر کا راستہ نہیں ہے ہر زمین پر کیا ہر فصل اک جاتی ہے جب زمین پر کوئی خاص فصل اکانی ہوتی ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے زمین پر کوئی خدا کی جاتے جا کر دو تو اسی طریقے سے جب خدا کی محبت کا بیج ڈالا جاتا ہے تو اس زمین کو بنانا پڑتا ہے قلب کی اب قلب کی زمین خود نہیں بنتی جس طرح عام زمین خود نہیں بنتی اس کو کسان ال چلاتا ہے اس پر کتنی محنت کرتا ہے جب وہ زمین کاشتے قابل ہوتی ہے کچھ لگتا ہے پھر اس سے فصل اکتی نہیں یہی حال قلب کا ہے اور مرشد جو ہے وہ کسان ہے اس کا آئی نہ سمجھیں بات تو یہ راستہ جو ہے کسی کے بغیر نہیں ہے اور جو کسی کے بغیر اس راستے کو حد کرنا چاہتا ہے تہہ وہ گمراہ ہے کیوں کیوں وہ اسی گھدے کی معنید ہوگا اسی بین کی معنید ہے جو کولو میں چل رہا ہے رات دن چل رہا ہے رات دن تہہ کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پدلی کتنا سفر تہہ کر رہا ہوں اور جب آنکھ سے پٹی اٹھتی ہے تو وہ تیلی کے کولو پر کھڑا ہوتا ہے پھر پیٹ جاتا ہے پھر صبح سب سے بھی چلو کر دیتا ہے پھر سارا دن چلتا ہے پھر چاہتا ہے مگر کسان کا بیل جب چلتا ہے تو کسی منزل پر پہنچا ہے آنکھ آئے پھر چلتا ہے یہی حال ہے پھر جس لئے اس راز کو پایا وہ کامیاب ہے آئی نا سنجھ پا تو سکر میں جو اول شرط ہے وہ عشق محب جو ہے مرشد تصور مرشد اور اجازت مرشد نہیں تو سمجھنے آئی نا سنجھ پا یہ جو ضرور سمجھنے والی بات ہے کہ گویا مرشد کی اس میں کیا حیثیت ہے اسی کی وجہ سے حالت غوض آتی ہے اور اسی کی وجہ سے حالت ہے بات آتی ہے یعنی کہ اس سے تعلق نہیں بن رہا تو حالت غوض ہے اس سے تعلق بن رہا ہے تو حالت بست ہے ہم جو شیخ سے محبت کرتے ہیں مرشد سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ کیا ہے اس محبت کی وجہ اللہ کی محبت ہے ہم اس کی ذات کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس میں جو اللہ کی محبت ہے اس محبت کو حاضر کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور اصل چیز تصفوف کا جو محبت ہے وہ محبت ہے اللہ تبارک بات آدھا محبت نے انسان کو دو چیزوں میں رکھا ہے ایک عالم میں خلق اور ایک عالم میں امرک محبت جو ہے وہ عالم میں خلق سے نہیں لیکن عالم میں خلق میں پرویش پاتی ہے تین چیزیں عالم میں خلق سے ہیں زبان قلب اور نفس کچھ کہتے ہیں عقل قلب اور نفس یہ عالم میں خلق سے ہیں اور اللہ نے قلب اس پاک پر رکھا ہے کہ اس کا تعلق عالم میں خلق سے بھی اور عالم میں امر سے بھی یہ اس کا برزہ ہے اب یہ محبت پیدا بھی یہاں ہوتی ہے اور پرویش بھی یہاں پاتی ہے اب اس قلب کی زمین جب تک نہیں بند تھی تو محبت نہیں محبت کیا چیز ہے محبت تر کے محبت محبت کی بنیاد ہی تر کے محبت بلکل اگر محبت میں ترک نہ ہو تو محبت نہیں ہے علم تصور میں پہلا جو غرف ہے وہ تا ہے اور تا کی جو اصل ہے نا وہ ترک ہے محبت اینا محبت جس کو ترک پہ کودرات نہیں اس کو محبت اور اللہ تعالی بھی یہی چاہتا ہے قرآن کریم میں ہے نا وہ یک فرو بے تاغورت تو وہ یومینو بھی جس نے کفر کیا تاغورت سے وہ ایمان لائیاتا ہے تو ترک آ گیا نا شرط ہو گئی ترک اب ہر وہ چیز ترک کرنی ہے جو اس کی محبت کے راستے میں رکاو رہے جو اس کی محبت کمی لائے اس کو ترک کرنی ہے چھوڑوں دو تو پھر آدمی کان کھڑاوائے کیونکہ جو حق چاہتا ہے جو حق کو چاہتا ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا اور جب تک اکیلا نہیں کھڑا ہوتا جب تک تنپ بھی نہیں کھڑا ہوتا تو تصمب کے فلسمنے میں تاکے چار مرادی میں ہیں پہلا مرتبہ جو ہے باز کے نزدیک توبہ ہے اور باز کے نزدیک ترک اب دونوں کی بات ہے عجیب بات ہے ایک کہتا ہے کہ توبہ پہلا مرتبہ ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ توبہ پہلا مرتبہ مقام ہے اور وہ کہتے ہیں ترک دوسرا مقام اور جو کہتے ہیں کہ ترک پہلا مقام ہے وہ بھی اپنی جانا پہ رہے ہیں کیونکہ توبہ کرنے والا شریعت کے اعتبار افضل آج بدری اور عارف کے نزدیک جو ترک کرنے والا جو تارک ہو اس کے نزدیک توبہ کرنے والا اس کے اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ کافی جاتی ہے کیوں مشرک کہتے ہیں وہ اس کو اس لیے کہ توبہ کرنے والا اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے اور تارک اپنے وجود کو ختم کر رہا ہے یہ اہل تصفو پہ جھگڑے ہیں اہل شرع کی نہیں اہل شرع کی نزدیک تو بہترین آدمی اور ترک کرنے والا زندگی کے ان کی نظر آئی نزدیک اب یہاں مقام کیا ہے کہ ترک کرنے والا اس مقام کا ہو کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ ہو رہتا دنیا میں ہو تعلق سارے ہوں مگر تعلق کسی سے بھی نہ ہو تو کتنا کٹھن کا ہوں آئی نزدیک سوفیہ کے نزدیک اہلِ معرفت کے نزدیک تو وہ توبہ کر کے بھی توبہ کرتے ہیں کیوں کہ توبہ کرنا اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے اور وہ اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کا اظہار کیا جبکہ ہم تھے نہیں یہ ایک بڑی لبی بحث ہے اگر اس پہ چڑھے تو دوچھا پانچ میں پھلے چلیں گی آئی نزدیک مختصر سے بات ہو لیکن یہ جو گفتوبے ہماری ہے یہ سوفیہ کی ہے اہلِ تصبب کی اہلِ شرعہ کی اہلِ شرعہ کے نزدیک تو وہی آدمی افضل ہے تو توبہ کرے وہی آدمی افضل ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں سے تعلق رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے آئی نا سمجھے پر لیکن چونکہ بات تصبب کی ہے مارفن کی تو اہلِ تصبب کے نزدیک پہلی اول چیز جو ہے وہ ترک ہے اور وہ کہتے ہیں ترک اس لیے ہے کہ خدا نے پہلے ردا کہا ہے توہید لا سے شروع ہوتی ہے یہ بھی بھیدنت الوجود کی ایک دلیل ہے کہ لا کہہ کر ہر چیز کا رد کر دے ہر ظاہر کا رد کر دے لا موجود اللہ اب یہ جو ہے لا الہ اور الا اللہ جس کو ہم نفیو اس بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ اپنے وجود کو اپنی ذات کو ختم کر دے اس کا انکار کر دے کیونکہ جو کچھ عالم ہے یہ عدم ہے وجود نہیں آئی نا سننے کا یہ دو نیرنگی ہے تجلی ہے جب وہ وفض لے لے کیا رہے گا وجود وہ ہے جو اپنے اختیار کے ساتھ ہے کیا تھی اختیار کے ساتھ کچھ بھی نہیں وہی ایک ذات اختیار کے ساتھ ہے اب پہلے بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے آئندہ بھی وہی ہے کمال بات یہ ہے کہ عالم خلق جو ہے آئی نا سننے کا ہے اس میں عالم عمر ڈالا گیا ہے اب اس عالم خلق میں عالم عمر کیا ہے روح ہے نا عالم عمر اب جو کائنات کا میں جو ڈالا گیا ہے عالم عمر وہ ہے زمانہ یہ خلق سے ہے یہ عمر سے سمجھ لو کائنات کی روح ہے کسی لیے کائنات کو روکا نہیں جا سکتا کائنات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ یہ عالم عمر سے زمانہ پڑھو ہے آج تر زمانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے اور یہ وہ ہے کہ جس میں حال ماضی مستقبل سمجھوڑ ہے آئی نا ہمیں کہ اس میں زمانہ نہیں مرتا باقی سم مرتے جا رہے ہیں سب ختم ہوتے جا رہے ہیں کائنات ختم ہوتے جا رہے ہیں جب اللہ کائنات کو ختم کرنا چاہے گا زمانے کو سمیٹھ لے گا جس طریقے سے تمہارے اندازہ روح کو نکال لیتا ہے جس میں ختم ہو جاتا ہے اب تمہارا قلب جو ہے وہ عالم اور خلق اور عمر دونوں سے تعلق کرتا ہے اب عالم خلق میں محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے زمانے سے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو ذکر کے ذریعے عالم خلق سے نکال کر عمر میں لے جائے عمر عمر کو نہیں کھائے عمر خلق کو کھائے اب وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ خلق کی چیزوں کو ترک کر خلق سے اپنی کلق کی سرپائی بکر جس میں سے خلق کو نکال زمانے کے لئے زمانے کے لئے ایسے ہوگا یہ زمانے میں تمہیں ایک خاص مدد دی گئے ایک خاص محلہ ہے تمہیں تمہیں عالم عمر سے عالم خلق میں لائے گیا کیوں لائے گیا تاکہ عالم خلق میں رہ کر عالم عمل میں داخل دو عمر مدد تمہارے پاس تھوڑی سی تمہیں سب کچھ اسی میں کرنا جن لوگوں نے کیا وہ عمر ہو گئے مثال کے طور پر ہم کہیں شیح سمد القادر بھی لانی ہیں ہم کہیں جنہیں لغدادی ہیں بھائی دلستامی ہیں خواجہ موئی خواجہ نظام ارتین شاہ بدیو ارتین یہ کون لوگ ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے عالم خلق سے عالم عمر میں داخل ہو گئے اس لئے آج زندہ ہیں وقت ان کو نہیں مار سکا بھائی دلستامی آئی نا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ مقلل دیا ہے اور تمہیں عالم عمر سے جوڑا ہے انسان شجر مارکو سے ہر شجر کی جڑ زمین میں اس کی جڑ آسمان میں عرش پڑے تو اس کو سینج کون رہا اس کی پربریش نور سے ہو یہ مٹی سے چاہتا ہے آج سائنس کہتی ہے انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے اس کو تھی ڈال دیا گیا تو ہمارا جو ذکر فکر کا مقصد ہے وہ اپنے روح کی بیداری ہم غزہ جو کھاتے ہیں اپنی خواہشوں کو جو پورا کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے لئے کرتے ہیں مگر جس سے روح بیدار ہوتی ہے روح مستفیض ہوتی ہے جو روح کی رضا ہے وہ ذکر الہی ہے اور اس ذکر الہی میں جو اس ذکر کی روح ہے وہ محبت الہی تو اسی لئے محبت الہی ہر چیز پر مقدم انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ بیان کر رہے ہے کہ میں نے پیدا کیا جین اس کو مگر اپنی اب عبادت اس کی کیا ہے اللہ بیار اس کی پیچھان پیچھان الفاظ میں نہیں ہے اس کی پیچھان عشق میں آئی نظر اس کی پیچھان عشق میں تو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو یہ بیچ جبی پڑھتا ہے جب زمین بنی اور کسی شہر کا شہر ہے نا کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہیں جو ہر ساز میں گایا نہیں جاتا اللہ اپنی سب مخلوق کے لئے مگر مخلوق میں کون اللہ کے لئے ہے اثر کو یہ ہے سب سب ہی مخلوق میں کون اللہ کے لئے زمانی کلہ میں سارے ہیں کون نہیں ہیں اب جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہوں کیونکہ یہ خدرت ہے کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کوئی بھی کافر ہو چاہے مومن ہو کہ جس کو رب کی تلاش نہ ہو کوئی اللہ کی تلاش کر رہا ہے کوئی بھگو کھن کیا تلاش کر رہا ہے کوئی کھ 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 وہ کس کو ملتا ہے اس نے اپنے کاسید بھیج دی یہ تمہیں بتائیں گے کہ میں کس سے ملوں گا اور مجھ سے ملنے کی طریقہ کیا ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش اب بھی ہے اور وہ ذریعہ ہر امت میں ایک ہی رہا اور وہ رہا عطا وہ رہا قبول کرنا اب وہ انبیاء نہیں رہے اب کس کی اضاف تو پتا گئے گی کس کی اضاف کرنے ہیں بارس ہی نے انبیاء جی اب بارس سے انبیاء کون ہے وہ جو انبیاء کا علم رکھتے ہیں جن کو انبیاء نبی کے سینے سے براسط نہیں نبی کے قلب سے براسط نہیں وہ رکھتے ہیں اینہ فرمی انبیاء کا علم مارکہ تیہ کری اینہ فرمی اور انبیاء کا طریقہ عطاعتِ الہی اور بارس ہی نے انبیاء کا یہ طریقہ عطاعتِ انبیاء اب دو جسے ہوگا ہے ایک نبی کے سینے گائیں ایک نبی کے قلب گائیں فرمیاء فرمیاء علمہ مین صدر علمہ میرے سادات میری پوشتھیں اور فکرہ نبیاء جن کو نبی کے قلب گائیں وہ اللہ کے نور سے وہ وہ اثر بارس ہے وہ بارس ہوتا ہے ایک زہر پر ہے جو صدری آئی نہ سنجھ اور جو قلبی ہیں وہ بارس ہوتا ہے اس لیے اہلِ قلب جو ہے اہلِ دل جو کہلاتے ہیں اس لیے وہ اہلِ دل کہلاتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے اور ان کا طریقہ جو ہے ان کا طریقہ تذکیہ ہے اور ان کا علم اللہ کی محفت اور معرفت ہے ہی دائیں اور اسی لیے وہ علمِ لدنی کا وارس ہے علم کی دو حصہ ہیں ایک قسمی اور ایک قسمی قسمی علم ہر انسان اپنی طاقت پر مطابق حاصل کرتا ہے سب کرتے ہیں جتنا چاہو کرتے ہیں وحبی علم من علم ہی اللہ بے ماشا ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اب یہ فضل سے ہو گیا کسی عمل سے نہیں قسمی علم عمل کا حصہ ہے اب یہ علم جو قلب کا ہے معرفت کا ہے وہ اہلِ معرفت سے ہی ملے گا اور جو قسمی علم وہ اہلِ قسم سے ملے گا اب قسمی علم میں بھی دو حالتیں ہیں ایک وہ کہ جو باقاعدہ کسی سے آنسل کیا جائے ایک وہ جو خود کے دادو پڑھ لی ہے اب اس کا نتیجہ میں بڑا خطرناک نکلتا ہے کہ جو کسی سے حاصل کرتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے جواب دے ہوتا ہے وہ جو خود کی دادو پڑھ کے حاصل کر لیے جائے وہ غیر مقلد کسی کو جو اور بھی نہیں دینے والا وہ زیادت فتنہ کر ہو جاتا ہے یہی ہارِ علم میں لردونی کا ہے مارپر کے لیے یہ وہ صحبر اور عطاعت سے حاصل کیا ہے یا اپنے تہیں حاصل کر لیا وہ بھی اپنے تہیں حاصل کر جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے صرف زبانی تو چلا لیے کرتی ہے اپنے تہیں حاصل مندر کا یہ اپنے تہیں والے بڑا فساد ڈالتے ہیں اور اس کی کوئی منزل ہے نہ اس کی کوئی منزل ہے اب دین کریے تابین تک کوئی پروفیشنل نہیں تھا باقاعدہ سنت کے طور پر نہیں تھا مگر اس کو جب باقاعدہ سنت کے طور پر کیا ایک سنت پروفیشنل طور پر کیا تو پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ چلا گیا دعوت و ردشات تقریر و تحریر کی طرح جس میں علماء مفسرین فتہ یہ ہو گیا اور ایک دوسرا علم جو تھا وہ دوسرا گروہ جو تھا وہ چلا گیا اس طرف تذکیہ کی طرف اور روحانیت کی طرف ان کی تبلیغ اور ارشاد پہلے طبقے کی تقریر اور تحریر ہو گئے دوسرے طبقے کی جو نشر و ارشاد تھی ارشاد و دعوت تھی وہ تذکیہ اور کردار سے ہو گئے اب یہ دو گروہ بہت رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اول ہیں یہ کہتے ہیں ہم اول ہیں اب یہ جھگڑا تو چلتا ہی رہے گا ہمیشہ کون اول ہیں کیوں کہ اپنی جگہ وہ بھی دین کے کام کر رہے ہیں اور بڑی مستادی سے کر رہے ہیں اور جو اہل تذکیاں ہیں اہل روحانیتے وہ بھی اپنا کام بڑی مستادی سے کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے قوائد اور ضبابل بنائے اور باقاعدہ سند بنائی باقاعدہ حدیث کی سند دو فقہ کی سند دو شریعت کی علم دین کی سند دو سرب کی سند دو نو کی سند دو جب مسترد مانا جاتا ہے یہ انہوں نے کانون بنائے بنا تو کوئی کچھ سے پڑھ لیتا کوئی خود کتاب پڑھ لیتا علم ہوگی ہے جگرہ سند ہوگی ہے کیا بات یہ تھا بھئی تم تو نساب سے پڑھ رہے ہو غیر نساب آگے تو بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے لیکن نہیں کانون منا دیا کہ نساب ضروری ہے کیا بھی نساب کتا پڑھے مگر نساب ضروری ہے اسی قائدے سے آئے گا جو کانون ترتیب دیتا ہے یہ علم ظاہری کی بات ہے لیکن علم باطن اہل تذکیہ نے بھی اہل روحانیت نے بھی باقاعدہ قوائد بنائے اور کانون بنائے اور ان کے ہاں انہوں نے سلزلہ رائج کیا پہن اب ان کی کتاب جو ہے ان کی سند جو ہے وہ شیخ ہے اب جو اس راستے سے اس راستے میں قدم رکھے گا وہی کامی آدھے اور وہی مستند ہے وہی مانا جائے گا کوئی اپنی در سے کتنے بڑا فقیر بن گیا جائے اسی لیے سند حدیث میں اسی کو مانا جائے گا جو مستسل ہے اور اسی لیے علم روحانیت میں تصور میں اسی کو پیر مانا جائے گا جو مستسل ہے اور صحبت ہی آتا ہے آپ دونوں چیزیں کس مقصد کے لیے دونوں جو الگ الگ ہوئے کیوں ہوئے اب یہ کام ہو گیا کہ علم میں مدارج جو ہو گئے وہ علم کے لیے ہو گئے وہ علم حاصل کیا جائے اور خانکائیں جو ہو گئیں وہ ان اہلِ علم کی اصلاح اور تذکیہ کے لیے ہو گئے اول اول ایسا رہا کہ پہلے علم حاصل کرتے پھر خانکاؤں میں جاتے اور تربیت لیتے آئی آئی نصر اور اب بلکل ہی درار آگئی ڈیرسو دوسر سال بلکل ارد نہ خانکائیں والے اہلِ علم کو اہلِ مداریس کو پسند کرتے نہ اہلِ مداریس اہلِ خان آتا ہوتا سکتا ہوتا وہ ان کو برا سمجھتے ہیں یہ انہیں برا سمجھتے جبکہ دیکھا جائے تو دونوں کا چولی دامن کا ساتھ آئی نہ سمجھ کیوں کہ اگر علم ہو جائے اور تربیت نہ ہو تو فساد ہو جائے اور تربیت ہو اور علم نہ ہو تو گمرائی رہتی ہے کہ خلچہ رہتا ہے کہ کبھی بھی گمرائی پیدا ہو سکتے ہیں ہی وہ راستہ ہے اہل تصور اہل مال پت کا یہ تقوینی معاملات ان لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہیں یہ اہل تقوین پھیلاتے ہیں یہ ہی لوگ عالم عمر کو سمجھ تو ان کے بغیر اپنے قلب کو عالم خلق سے عالم عمر تک لے جانا آسان نہیں اسی لیے بیعت اور طریقت اور یہ سارے معاملات کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے قلب کو اپنے وجود کو حقیقی معنیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور عالم خلق سے عالم عمر کی طرف یعنی روحان رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ اس راستے میں قدم معاشرہ ایک ترتیب میں وہ اسلام کی سردوں کے نگے بار ظاہری طور پر تو اب اصل چیز جو ہے وہ ہے مانفرد الہی کا معاصل کا انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ لیے عابدون سے لیے آرے فون تک آئے یعنی ظاہر سے باطن تک آئے صرف ظاہر پر افتفانہ کرے بلنہ ترقی نہیں کی انسان زندگی زندہ وہ ہے جو اپنے مداراج تبدیل کرتا ہے جو ارتکا کی طرف چلتا ہے وہ زندہ ہے جو ارتکا کرتا ہے وہ مردہ ہے جو ایک حالت میں پڑا رہتا ہے زندگی تو تحریک کا نام ہے نا تو اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کی معرفت کے لیے شیخ بھی چاہیے اور شیخ کی سوبر بھی چاہیے اور اس میں آگے بڑھنے اور قدم رکھنے اور فیض حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت بھی چاہیے تصمور شیخ ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر انسان عالم عمر دیکھتا یہ ایسا آئینہ اینہ کیسی ہے جس کے ذریعے دیکھتا دیکھو کمپیوٹر ہوتا یا موبائل اس میں سارے پروگرام موجود ہیں ہے نا جس کمپیوٹر سو مینفیکٹر کیا ہے اس نے سارے پروگرام ڈالے جو کمپیوٹر ڈالتی ہے آئینہ سو لیکن بے مقصر کب تک جب تک کہ اس میں کرنٹ رہو جب ریڈ جوڑی تم نے اس کی بیٹری کو چارج کیا جب یہ آن ہوا تو سارے پروگرام ہون ہو گئے اب تمہیں جو پروگرام دیکھنا ہے اس میں سیلیکٹ کر لیکن اگر اس میں بیٹری میں کرنٹی نہیں ہے تو کیا ہے اس میں یہ مردہ کچھ نہیں ایسے ہی انسان جو ہے تمام پروگرام کے ساتھ ہے لیکن اس کی لیڈ کیا ہے اس کا کرنٹ کیا ہے اس کی لیڈ ہے شیخ کا کل جب یہ اس سے جڑتا ہے اور اس میں کرنٹ آتا ہے اس کے سارے پروگرام ہون ہو جب جس طریقے سے بیٹری میں کرنٹ کام کرتا ہے اسی طریقے سے شیئی محبت اس بیٹری میں کام کرتا ہے جو کل کی بیٹ وہ کل اس کا پاور بینگ ہے اللہ نے کسی ایک انسان کی نہیں فرمایا کہ لکت خلق نافی آس میں چپ اور کسی ایک آدمی کے لئے یہ نہیں کہا کہ سم مرد ناف اس پل سا پہ نہیں وہی بات کہ جس کی عقل پر شہوت اور خواہج غلبہ کر گئے اور وہ اس میں غرق ہو گیا تو سم مل از دنا و اس پل اف آدمی اور وہی نفس جس میں عطاعت الہی جس کی اقل پہ غلبہ کر گئی اور محبت الہی اس کے دل میں غلبہ کر گئی اور اس کے اقل پہ غلبہ کر گئی تو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان ها پیاس بتا بہترین دخلی گئی اس حالت میں جب اللہ کی محبت موجزن ہو اس پہ غلبہ ہو اور اس کی محبت میں مکمل غرب ہو جائے تو یہ فرشتوں سے بھی عطا لیں ورنہ یہ جان مروض سے بھی بتا رہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کی حقیقی قیمت ہر چیز کی ایک قیمت ہے نا تو انسان کی حقیقی قیمت جو ہے وہ معرفت الہی ہے اللہ کی محبت اس کی قیمت ہے اس کی قیمت خود رب تعالی ہے ایک حدیث خدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھ کو جانتا ہے جان دیتا ہے تو میری طرف بڑھتا ہے اور جب وہ میری طرف بڑھتا ہے تو پھر مجھے پیچھان لیتا ہے اور جب وہ مجھے پیچھان لیتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر وہ میری محبت میں اتنا قریب آتا ہے کہ میرے سے عشق کرنے لگتا میرا عاشق ہو جاتا اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور جب اس کو میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر خود ہی اس کی دیت ہو جاتا ہوں اس کی قیمت اس کا رب ہے نہ دنیا نہ فرد اس لئے تسبب کا پہلا تا ترق سے ہے جس نے اس کی محبت میں ترق کیا گویا وہ کامیاب آئی نہیں یہ بات جس کو ہم نے سمجھ جاتا اب رہ گئی بات ذکر فکر کی تو ذکر فکر اس لئے بتا ہے کہ ہم جس سے محبت کر ہے اس کا نام بار 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 لے بار بار لے محبت بڑھے کسی نے کہا ہے نا کہ درد محبت کا علاج کیا ہے اس نے کہا اور محبت بڑھے درد محبت کا علاج یہ ہے کہ اور محبت کا کیوں کہ جتنی محبت بڑھتی جائیں کہ یہ درد بڑھتا جائے گا یہ خود دوا ہو جائے گا ورنی اس کا کوئی علاج نہیں یہ علاج ہے اس لیے ہے کہ ذکر فکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے محبت بڑھے مگر ہماری کم بڑھتی یہ کہ ہم ذکر فکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم صاحب اختیار ہو جائیں ہمیں کوئی اختیار ملے ذکر فکر جو ہے چلہ پیشی ذکر فکر کسی اختیار کے لیے نہیں تھا اور نہ قانون بنایا اللہ نے ایسا کوئی حضرت موسیٰ 40 دن میں چلے پہ بلائے اللہ تعالی نے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بلائیا 30 روز کے بڑھا دی دس رات اور پورا کیا 40 روز کے تو اللہ نے 40 روز کے بعد موسیٰ وہ کیا اختیار دیا بلکہ اللہ اللہ تبارک و تعالی خرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اس لیے بلائیا تاکہ ہم اپنی قدرت کے اجائب دکھائیں اس کو ہماری معرفت بھی ہمارے راز کی نعمت ملے رسول اکدا صلی اللہ وآل 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 آدم کوئی یہ خیال ہوگا کہ آدم کو خلقہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خیل چلتا دی عدری علیہ سلام کو بڑا مونچا گھر دکھا دیا جنت میں سیر کرائی حضرت ایر رہیم علیہ سلام کو ملک اور ملک دکھا دی حضرت سلیمان علیہ سلام کو جن و عیس پہ حکومت دی پرندوں کی اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحی عطا فرمائی میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نشر اللہ کا سب نبی ہم نے آپ کے سینے پر کھل دیا اور اور یہ آپ کے سینے کا علم اور روشنی تو ہے جو ابراہیم کو ملی تھی یہ یہ آپ ہی کی نبوبت کا حصہ ہے جو سلیمان کو ملا لے لگو ہمارے لگو نہیں یہ بل تو کس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نعمت کیا ہے استیار نہیں مار پڑ استیار تو آپ کو کل جہاں کا ہے خدا کے بعد کیا استیار نہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو شفاعت کا احتیار دیکھ تو ہم جو ذکر و فکر عبادت کرتے ہیں ہمارا محسن اختیار ہوتا ہے نہ کہ اللہ کی محبت اور اس کی معافت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو احتیار دینا تھا نبو بس کے مطلب دے دیا نبو بس کو کم احتیار ہوتا ہے کہ نبی کو اور اولوالعظم نبی کہ کلام کا احتیار دیتی ہے کہ کلام کا سب دیتا ہے پھر کیچھلے پہ گئے وہ احتیار لینے نہیں گئے اللہ کے رازوں کی نعمت لینے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے آپ کے چالیس روز کے لیے اللہ کے عبادت میں مختص کر دیتا ہے تو اللہ اس کی چینے سے حکمت کی چشمیں جاری کر دیتا ہے اصل چیز کیا ہوئی ہے؟ مارک فتح کر دیتا ہے نہ کہ اختیار ہوتا ہے اختیار حاصل کرنے کا ارادہ کر کے کوئی وظیفہ کوئی ذکر کرنا بھی شرک ہے کیوں؟ کہ اختیار تو رب کا ہے بس تیرا اختیار ہیا اور اگر اس کے سامنے کوئی اختیار والا آئے یا اپنے آپ کو اختیار والا سمجھے تو وہ کون ہے؟ تو لا الہاں کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی عطاعت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی قدرت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ ہے وہ اختیار والا وہ اختیار والا وہ اختیار والا وہ ازمت والا تو دوپے اپنے قلبے کی خود نفی کا پھائے ذکر جو ہے چلہ کشی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ عبد بننے کے لئے شیطان کی گمراہی اسی بات پر کتھی کہ اس میں جتنی بھی عبادت کی وہ صرف درجات کے لئے اور اختیار کے لئے اور جب اللہ تعالی نے اس کو مردود کر دیا تو تب بھی وہ کیا مانگ رہا تھا تب بھی وہ اختیاری مانگ رہا تھا مردود ہونے کے بعد بھی وہ اختیار مانگ رہا تھا کہ مجھے اختیار دے دے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی دے دے مجھے اختیار دے لیکن آدم علیہ السلام جب اس مردود سے گزرے کہ آپ سے سو ہوا جو آئی نہ سوچے آپ نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نے میرے اندر بھول لائے دی تھی جو میں نے یہ خطا کر دی آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفرسنا اے میرے رب میں نے اپنے نفسے ظلم کر دیا وَإِن لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ نَنَقُونَ نَمِنَا کہ اگر تو نے مجھے نہیں بخشا نہیں معاف کیا تو میں خسارے میں لے جاؤں یہ معرفت الہی کی وجہ سے تھا آپ جانتے تھے کہ میرا خسارہ جو ہے وہ کس چیز میں تو آج بھی جو اولاد آدم سے ہے جس کو آدم علیہ السلام سے حصہ ملا ہے وہ خطا کو مانے گا وضعی کو مانے گا اور ماں کے ماں کے گا اور جس کو صحیح ملا ہے وہ تو کھڑا مجھا کر لے گا میرا تو افتیار چیز جائے گا میں کیسے جائے گا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم عابد ہیں تو ہماری ساری بندگی عبادت ذکر و عذکار جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں اس کا عجر ملے گا ہمیں اس کی عجرت ملے گی ہمیں بس معافی مل جائے کافی اور وہ جو معاف کرتا ہے وہ خالی معاف نہیں کرتا پھر وہ انعام بھی دیتا ہے اور جب وہ انعام دیتا ہے بندہ انعامی آفتہ ہو جاتا ہے اختیار مانگنے والوں کو وہ پھر ذلت ہی دیتا ہے ہر اختیار رکھنے والے کو اس بات کا ضرور خیال لگتا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو جو اختیار رکھتے ہیں اور اس اختیار کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ انہیں ذلت میں مقتلہ کرتے ہیں اور اختیار کا شکر کیا ہے اختیار کا شکر یہ ہے کہ تو اپنے اختیار کو اللہ اور اس کی مخلوق کے لئے استعمال کر اللہ کی رضا کے لئے استعمال کر اس اختیار کو چونکہ وہ تیرا امتحان ہے تیری آزمائش ہے یہ اختیار تو اس اختیار سے تو اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لے لے اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو پھر ہم گمراہ ہوئے ہیں اور پھر وہ ہم بڑی آزمائشوں پر ہیں تو نہازا حالت قبض کیوں آتی ہے اسی لئے آتی ہے بندگی میں کہیں حالت قبض نہیں ہے حالت قبض اختیار کے لئے ہوتا ہے جب بندہ اپنے ترقی درجات دیکھتی ہے ذکر فکر کرتا ہے چلے کشی کرتا ہے تو ضرور حالت قبض آتی ہے لیکن جب بندہ اللہ کے لئے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اپنا کوئی مقصد اس میں نہیں ہوتا وہ ذکر عبادت کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے اور جتنا بھی ذکر کر لے اس کے بعد یہی خیال کرے کہ اے میرے رب میں کچھ ذکر نہ کر پتا تو مجھے معاف کر کیونکہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی نقص کے ساتھ تو بھی میرا ذکر تو قبول ہونے والا نہیں ہے مگر تیرے فضل سے بھی مایوس نہیں وہی قدرت لگتا ہے اس ناکس کو کامل کر نہیں لیکن یہ سمجھ یہ توازو کب پیدا ہوئے یہ توازو جب پیدا ہوتی ہے جب بندہ آپ کو مجبور سمجھے اور بندہ مجبور اور آجز جب تک نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں اس کے قلب میں اس کی طبیعت میں خسائلِ رزیلہ رہے ہیں اس کے دل میں اپنے ذات کے لیے ایک پتے سے بھی بہتر بہتری ہے نا اس کے دل میں تو بھی وہ توازو میں نہیں انسان کی تو بات نا لگ رہی وہ اپنے آپ کو ایک جانور ہی اپنے نفس کو ایک پتہ ہی تصور کرے گے میں اس سے بھی بتتا ہوں میں اب اس سے بھی بہار میں نکلا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے نکال دے توازو میں سے تنگیر جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوتا ہے اس کو توازو میں نہیں ملتی جس کے دل میں رائے برابر بغض ہوتا ہے اس کو محبت نہیں ملتی جس کے دل میں رائے برابر ریا ہوگی اس کی عبارت نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے عبارت نہیں ہوتا ہے تو اس کا معبود ہی اس کا نفس ہے اسی کے لئے کر رہا ہے پھر کہاں کہاں لائے 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 پھر کہاں محبت رہی ہے پھر کہاں ایمان تو یہ ہی ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر ہمیشہ اس پہ قائم ہوگا ہم ابھی اسی پہ قائم نہیں ہوتے ہم خال اللہی کا محبت پورا نہیں کرتے تو اللہ کا کہاں آئے گا اللہ اللہ کا تو بات پہ آئے گا تو گویا اس مقہوم کو سمجھنے کے لئے اور اس مقہوم کو پہ عمل کرنے کے لئے نزبت کی اور مرشد کی ورنہ یہ سب کچھ کتابوں میں بھی لکھا لیکن کتاب تو ہوا افسانے کی طرح پڑھ لیتے ہیں جیسے افسانہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ حالت قبض ہے کہ ذکر سے ہمیں بندگی ہاں سے لیا اور یہ حالت بست ہے کہ ہمیں ذکر سے بندگی حاصل انسان کا سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا انسان کا سب سے بڑا مرتبہ اس سے بڑا مرتبہ پھر انسانیت میں انسان کا ہے ہی نہیں کسی بھی انسان اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے کہ وہ مقام عبدیت میں آیا اس سے بڑا مرتبہ کوئی بھی نہیں اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور محبوب دیا کہ وہ عبد بڑا مرتبہ اللہ مہراج میں بھی کہتا ہے کہ سبحان اللہ دیسرا بیادی اپنے بڑا مرتبہ اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں عبد کے لئے کیوں کہ یہ مقامی وہ ہے کہ وہ اس کے لئے یہ اس کے لئے اور کوئی کسی کے لئے نہیں اور عبدیت کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اُس ذات میں پند کر اپنی ذات کا ہی انکار کر ہوئی نہیں بس تیلیل ہو گیا بدیت پناہ ہو گیا اللہ بندے کے لئے بندہ اللہ بھی وہ عبادت وہ ذکر وہ علم جو ہمیں بندہ بنا دے بس کام کام آئی نہ سمجھ گیا جو بلی بنا دے جو پیر بنا دے جو مول بنا دے جو وکیل بنا دے جو ڈاٹر بنا دے وہ کوئی علم نہیں علم علم وہ ہے جو بندہ بنا دے اور سارا علم ہے بندگی کے لئے اگر یہ نہیں ہے تو پھر سارا علم بیکار ہے کچھ نہیں تو یہ بات اصل ہے اہل تصویب کے نزدیک یہ بندہ جو ہے مقام بندگی میں آتی ہے سارا تذکیہ سارا تصفیہ ساری ریاضتیں ساری عبادتیں سارے اشکال ساری شغول سارے مراقبے اسی ایک مقصد کے لئے جب بندہ بن جاتا ہے تو سیر الاللہ سیر من اللہ سیر فی اللہ سارا کچھ ہو جاتا کیونکہ یہ سب بندے کے لئے نہ کسی پیر کے لئے نہ کسی فقیر کے لئے نہ کسی مولوی کے لئے نہ کسی مشایق کے لئے نہ کسی کے لئے نہیں جب تک بندہ نہیں ہمارے دلوں سے ہمارے ہمارے نکارے اور ساری ریاضت عبادت وہ اسی مقصد کے لئے کہ تو انسان بند اور انسان کے بات بندہ ہوئی اصل بات بندگی میں اصل چیز بندگی انسان کا جیسے رب کے لئے فقر کی چیز ربوبی ہے نا کہ وہ رب ہے اس کی عظمت ہے اس لئے بننے کے لئے فقر کی چیز عبد ہی آدھ کہ وہ بندہ ہے اس جو عظمت والا رب اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوا اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں سمجھانے کی توفیق اللہ صلی اللہ محمد 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 یا الہ العالمین یا رحم الرحم اپنے حبیب صلی اللہ رحم 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 ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے مطالیوں سے دلدت اسے رسوائیں اسے ہر طرح کے ظاہری بادنیاں